آسٹریلیا کے ہوش اڑا دینے والے حقائق 1. آسٹریلیا اپنے روزگار کے مواقع کے لیے مشہور ہے یہ ملک دنیا بر میں فی گھنٹا سب سے زیادہ تنخواہ کی پیشکش کرتا ہے 2. 22 فیصد آسٹریلوی بالگوں کے بچے نہیں ہیں جبکہ 16 فیصد کے پاس صرف ایک بچہ ہے 3. آسٹریلیا میں 32 فیصد خواتین اور 34 فیصد مرد کبھی شادی نہیں کرتے 4. گوگل میپس، پیس میکر اور وائی فائی ٹیکنالوجی آسٹریلیا کے موجدوں کی مشہور اجازات میں سے ہیں 5. آسٹریلیا دنیا کا دسوان سب سے بڑا فیقس آمدنی رکھنے والا ملک ہے 6. آسٹریلیا دنیا کی بارویں بڑی معیشت ہے 7. ایک بار آسٹریلیا میں ایک شخص نے ای بے پر نیوزی لینڈ بیچنے کی کوشش کی 8. آسٹریلیا میں انسانوں سے زیادہ بیڑے ہیں اس ملک میں انسانوں سے تین گناہ زیادہ بیڑے ہیں 9. آسٹریلیا دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے 1902 میں نیوزی لینڈ کے بعد خواتین کو ووٹ کا حق دیا 10. کینبر آسٹریلیا کا دار الحکومت ہے ناک سیڈنی کا 11. آسٹریلیا میں اونٹوں کی عبادی مصر سے زیادہ ہے 12. دنیا کے تقریباً 17 زہریلے سامپ آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں 13. آسٹریلیا پندرہ سو قسم کی مکڑیوں اور چار ہزار قسم کی چونٹیوں کا گھر ہے 14. آسٹریلوی ممالیہ پلیٹیپس اور ایکڈنس دنیا میں صرف دو ممالیہ جانور ہیں جو جنم دینے کے لیے انڈے دیتے ہیں 15. آسٹریلیا لفظ سیلفی کی جائے پدیش ہے 16. آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ متوقع عمریں پانے والے اشخاص کے ممالک میں سے ایک ہے 17. آسٹریلیا کولے کا دنیا کا سب سے بڑا برامت گنیدہ ہے 18. آسٹریلیا کی تقریباً 90 فیصد آبادی ساحل پر رہتی ہے 19. تسمانیا کے جزیرے میں دنیا کی صاف ترین ہوا ہے 20. آسٹریلیا میں فریزر جزیرہ دنیا کا سب سے بڑا ریت کا جزیرہ ہے 21. آسٹریلیا میں عظیم سمندری سڑک دنیا کی سب سے بڑی جنگی یادگار ہے 22. آسٹریلیا میں دنیا کا سب سے لمبا گولف کورس ہے جو تقریباً 850 میل لمبا ہے 23. دنیا کا سب سے بڑا کیٹل سٹیشن آسٹریلیا میں ہے اور حیرت انگیز طور پر یہ اسرائیل سے بھی بڑا ہے 24. سیٹ بیلٹ کا قانون سب سے پہلے آسٹریلیا میں منظور کیا گیا تھا 25. ناروے کے بعد آسٹریلیا دوسرے نمبر پر انسانی ترقی کا انڈیکس رکھتا ہے 26. آسٹریلیا میں ایک پہاڑ ہے جسے ماؤنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا نظارہ اوپر سے ہوتا ہے 27. آسٹریلیا میں ڈنگو کی بار حیرت انگیز طور پر چین کی عظیم دیوار سے لمبی ہے 28. آسٹریلیا میں تقریباً 516 نیشنل پارکس ہیں 29. آسٹریلیا کی عبادی 30 فیصد تارکین وطن پر مشتمل ہے 30. آسٹریلیا مادنیات اور داتوں سے بھی مالا مال ہے اور دنیا کا چوتھا سب سے بڑا سونہ پیدا کرنے والا ملک ہے 31. آج کے آسٹریلوی بشندوں کی اکثریت یا تو بیرونے ملک پیدا ہوئی ہے یا ان کے والدین میں سے کوئی ایک بیرونے ملک پیدا ہوا ہے 32. آسٹریلیا ملک کا 90 فیصد سے زیادہ حصہ پودوں سے ڈکا ہوا ہے 33. آسٹریلیا میں کل دو سو سے زیادہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں 34. انی سو انہتر میں چاند پر اترنے کی پہلی تصاویر آسٹریلیا میں کینبرہ کے قریب ایک ٹریکنگ سٹیشن کے ذریعے باقی دنیا کے ساتھ شیئر کی گئیں 35. دنیا کا قدیم ترین فوسل فیور یعنی فوسل اندن جو تقریباً 3.4 بلین سال پرانا ہے آسٹریلیا میں دریافت ہوا 36. آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ شراخاندگی رکھتا ہے 37. آسٹریلیا میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ اخبار پڑھنے والے لوگ موجود ہیں 38. اٹھاسی فیصد آسٹریلوی قصبوں اور شہروں میں رہتے ہیں 39. سب سے اچھا سلوک کرنے والے مجرم آسٹریلیا کی پہلی پولیس فورس پر مشتمل تھے 40. عظیم سہرہ وکٹوریا آسٹریلیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے 41. آسٹریلیا میں تقریباً 44 ملین کینگرو ہیں 42. آسٹریلیا میں ووٹ ڈالنا لازمی ہے اور ووٹ نہ ڈالنے والوں کو باری جرمانہ کیا جاتا ہے 43. آسٹریلیا میں انٹرنیٹ کی رفتار واقعی سست ہے اور وہ اس معاملے میں تھائی لینڈ سے پیچھے ہے 44. آسٹریلیا میں حیاتیاتی تنوؤوں کی 75 فیصد پر جاتیوں کو ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا ہے 45. ہر تین میں سے دو آسٹریلوی جلد کے کینسر کا شکار ہیں 46. اگر آپ آسٹریلیا میں ایک دن میں ایک سہر پر جاتے ہیں تو ان سب کو دیکھنے میں آپ کو 27 سال لگیں گے 47. آسٹریلیا میں برسبین شہر کاکروچ ریسنگ ورلڈ چیمپینشپ کی میزبانی کرتا ہے 48. دوسرے بریازموں کے برعکس آسٹریلیا میں فعال آتش فشاں نہیں ہے 49. میل بورن اور وکٹوریا، ایتھنز، یونان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی یونانی آبادی پر مشتمل ہیں 50. آسٹریلیا کے ایلپس پہاڑ پر سویزر لینڈ کے پہاڑوں سے زیادہ برفباری ہوتی ہے 51. آسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ غیر ملکی نبتات اور حیوانات رکھتا ہے 52. کینگرو واحد جانور ہے جسے آسٹریلوی کوٹ آف آرمز نے منتخب کیا ہے اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ یہ پیچھے کی طرف نہیں چل سکتا بلکہ یہ آگے کی سوچ کی ثقافت کی اکاسی کرتا ہے 53. آسٹریلیا دنیا میں سب سے لمبی بارڈ کا گھر ہے اور اس کی لمبائی 5614 کلومیٹر ہے 54. آسٹریلیا میں شراب کے ساٹھ نامزد علاقے ہیں جو ہر سال تقریباً ایک اشاریہ پینتیس ٹریلین شراب کی بوتلیں تیار کرتے ہیں 55. انیس سو ایک سے انیس سو ستائیس تک 26 سال تک میل بورن آسٹریلیا کا دار الحکومت رہا 56. آسٹریلیا میں عوامی ساحلوں پر تراکی ساٹھ سال سے زائد عرصے سے غیر قنونی تھی 57. آسٹریلیا اپنے ساحلوں پر سرفن کے لیے مشہور ہے اور موسم سرما کے کھیلوں کے شائقین کے لیے بہت ہی دلکش منظر پیش کرتا ہے 58. آسٹریلیا میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 50.7 سینٹی گریڈ یعنی 123.3 فارن ہائٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سب سے کم درجہ حرارت منفی 23.0 سینٹی گریڈ یعنی منفی 9.4 فارن ہائٹ ریکارڈ کیا گیا ہے 59.188 کی دہائی میں میل بورن آسٹریلیا کا سب سے خوشحال اور امیر ترین شہر تھا 60. آسٹریلیا میں رہنے والے لوگوں کا بنیادی مذہب عیسائیت ہے 61. گولڈن واتل پھول اوپل پتھر سبز اور سنہری رنگ اور دولت مشترکہ کا ستارہ ایک ساتھ نکاتی ستارہ آسٹریلیا کے قومی نشان ہے 62. آسٹریلوی حکومت جمہوری نظام کی پیروی کرتی ہے 63. آسٹریلیا یا اوشینیا دنیا کے ساتھ بریازموں میں سے سب سے چھوٹا بریازم ہے 64. آسٹریلیا دنیا کا سب سے خوشک آباد بریازم بھی ہے 65. آسٹریلیا جلوبی نصف قرآہ کا سب سے بڑا ملک ہے 66. آسٹریلیا دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے 67. پانچ ملین سے زیادہ بشندوں کے ساتھ سیڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر ہے 68. گریٹ وکٹوریا بیسن مغربی اسٹریلیا اور جنوبی اسٹریلیا کے بیشتر حصے پر پھیلا ہوا ہے 69. نیو ساؤتھ ویلز اسٹریلیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے کیونکہ ملک کی 65 فیصد آبادی نیو ساؤتھ ویلز میں رہتی ہے 70. اسٹریلیا کی سب سے بڑی ریاست مغربی اسٹریلیا ہے 71. اسٹریلیا میں گریٹ بیر ریف دنیا کی سب سے بڑی مرجان کی چٹان ہے یہ سنورکلنگ اور گوتا خوری کے لیے مشہور ہے 72. میل بورن اسٹریلیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ اپنی آرٹ گیلریوں اور ریسٹورانوں کے لیے مشہور ہے 73. ککاڈو نیشنل پارک اسٹریلیا کا سب سے بڑا قومی پارک ہے 74. اسٹریلیا دنیا کے دس فیصد سے زیادہ نباتات اور ہیوانات کا گھر ہے 75. اسٹریلیا شراب کا سب سے بڑا پرڈیوسر بھی ہے جہاں ہر سال 1.3 بلین لٹر شراب تیار کی جاتی ہے 76. اسٹریلیا مشرق وستہ کے ممالک کو اونٹ برامت کرتا ہے 77. اسٹریلیا میں 19 عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات ہیں 78. کھیلوں کی سرگرمیوں جیسے کے تیراکی، سرفنگ، کشتیرانی، ٹینس، فوٹبال، کرکٹ اور رگبی میں 79. اسٹریلیا زرائی سمان جیسے اون، گندم، گائے کا گوشت اور پھل برامت کرنے والوں میں سے ایک ہے 80. اسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ شہری ارتقاض میں سے ایک ہے جبکہ دوسری طرف اس کی آبادی کی کسافت سب سے کم ہے جہاں اوستن صرف تین افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہیں 81. سال 2005 میں اسٹریلیا میں لفظ میٹ پر تقریباً 24 گینٹوں کے لیے پبندی لگا دی گئی 82. اسٹریلیا کو جزیرہ بریعظم کے نام سے جانا جاتا ہے 83. ٹریڈ مارک کے تصادم کی وجہ سے اسٹریلیا میں برگر کینگ کو ہنگری جیکس کے نام سے جانا جاتا ہے 84. اسٹریلیا میں دو سو مختلف اقسام کی ثقافتیں پائی جاتی ہیں 85. ستر فیصد اسٹریلوی مختلف کھیلوں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں 86. اسٹریلیا دولت مشترکہ کو 1901 میں اسٹریلوی فیڈریشن کے حتمی شکل دینے کے بعد حتمی شکل دی گئی 87. اسٹریلیا کے قومی ترانے کو 1984 میں خدا بچائے ملکہ سے ایڈوانس اسٹریلیا فیر میں تبدیل کر دیا گیا 88. اسٹریلیا کا نام لاتینی لفظ اسٹریلس سے آیا ہے جس کا مطلب ہے جنوبی 89. تقریباً 95 سے 30 فیصد اسٹریلوی کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوئے ہیں 90. اسٹریلیا میں سب سے امیر ترین شخص جینا رائنھارٹ ہے وہ کانکنی کا ماہر ہے اور اس کی مجموعی مالیت تقریباً 14 بلین ڈالر ہے 91. اسٹریلیا کے سامق وزیراعظم ہیرارڈ ہولٹ 1967 میں وکٹورین ویسٹ میں تراکی کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے اور آج تک کوئی بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکا 92. اسٹریلیا اپنے عالمی میار کے پبلک ہیلتھ کیر اور تلیمی نظام کے لیے مشہور ہے 93. کوئی فکر نہیں یعنی نو وریز سب سے عام جملہ ہے جو تقریباً 75 فیصد اسٹریلوی بولتے ہیں 94. دو ہزار دس سے دو ہزار سولہ تک اسٹریلیا کو دنیا کا سب سے زیادہ قابل رہائش ملک قرار دیا گیا 95. اسٹریلیا کے مشہور کھیلوں کے مقابلوں میں ایشز، اسٹریلین گرینڈ پرکس اور اسٹریلین اوپن شامل ہیں 96. اسٹریلیا میں حال ہی میں پانچ سال کے لیے پانچ مزرع آزم رہے ہیں 97. میل بورن کا اصل نام بیٹمینیا تھا جو سیاستدان جون بیٹمین کے نام پر رکھا گیا تھا 98. اسٹریلیا دنیا کا سب سے قدیم چپٹا اور خوشک ترین آباد بریازم ہے 99. بینکنگ، مینوفیکچرنگ، کانکنی سے متعلقہ برامدات، اسٹریلیا کے لیے آمدنی کے چند بڑی ذرائع ہیں 100. اسٹریلیا قوام متحدہ، G20، کومن ویلت آف نیشنز، OECD، ALZUS اور WTO کا رکڑ ہے